دوستو دو ہزار کے نوٹوں کو لے کر بھارتی ریزر بینگ آر یو آئی نے بڑا فیصلہ لیا ہے اب دو ہزار کے نوٹوں کو جاری نہیں کرے گا اس مجھ سے تیس ستمبر تک نوٹوں کو کسی بھی بینگ میں بدل سکتے ہیں کالا دن بلیک من کے خلاف بودی سرکار کی یہ بڑی مہم مانی جا رہی ہے تو آئیے جانتے ہیں اس پوری خبر کے بارے میں دراصل دو ہزار کے نوٹوں کا چلن دو ہزار سولہ میں شروع ہوا تھا جب کیندر سرکار نے پانسو اور ایک ہزار کے نوٹ کو بند کر دیا تھا حالانکہ بعد میں پانسو کے نئے نوٹ جاری کیے گئی اور اس کے بعد صحیح دو ہزار کے نوٹ کو بھی جاری کیا گیا جس کے چلتے کافی لوگوں نے اس دکت کا سامنا کیا تھا لیکن اب جس طرح سے دوبارہ سے اعلان ہوا ہے کہ دو ہزار کے نوٹ کو بند کر دیا جائے گا جس کے چلتے ہی چاروں طرف مانو ایک الکسا محل بن گیا ہے دو ہزار کے نوٹ کو لے کر ہر کوئی آر بی آئی اور موڈی جی کے اس فیصلے کو لے کر کافی ناراجگی جاتا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف لوگ اس کو لے کر کافی خوز بھی ہیں اور اپنی پرتی کریائی دے رہے ہیں تو وہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ اب اسی بیچ مشہور بیجنسمن اور بھارت کی جانیمہ نیہستی اڈانی کا بھی اس بیچ بڑا ریاکشن آیا ہے اڈانی نے اپنے بیان میں کہا کہ جس طرح سے پانسو اور ہزار کے نوٹ کو بند کر دیا گیا تھا جس سے نوٹ بندی میں لوگوں نے کافی دکتوں کا سامنا کیا تھا اب لیکن جس طرح سے دوہجار کے نوٹ کو بند کرنی کی اپیل کی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کہیں نہ کہیں صحیح ہے کیونکہ یہ نوٹ بندی نہیں ہے اس میں ٹیم دیا جا رہا ہے چار مہینے کا گریب طبقے کے لوگ بڑی ہی آسانی سے اپنے نوٹ کو ایکسچینج کر سکتے ہیں میں آر بی آئی اور موڈی جی کے اس فیصلے سے خوز ہوں اور ایسے اطاعترین خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں دھنیواد